ہندوستان کے بطن عزیز کے سچ فیصد مسلم خواتین کی طرف سے بحیثیت ایک باپ بحیثیت ایک بھائی بحیثیت ایک چاچا اور بیٹا اس ایوان کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی سچ فیصد مسلم خواتین اس بل کی پور زور مخالفت کرتی اور اس کو ریجیک کرتی ہے دوسری بات میڈم سپیکر یہ جو بل لائے گیا میں اس کی مخالفت کیوں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہندوستان کی آئین ہندوستان کے سنویدھان کی دفعہ چودہ دفعہ پندرہ دفعہ چھبیس اور دفعہ انتیس اور ہمارے سنویدھان کا جو پریامبل ہے جس میں صاف طور سے لکھا گیا اس بنیاد پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں میڈم سپیکر صاحبہ میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخری آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہومسیکشوالیٹی کو ڈیکرمیلائز کر دیا گیا 377 کا ججمنٹ ہے ہومسیکشوالیٹی کو ڈیکرمیلائز کر دیا گیا اور آپ ٹرپل تلاہ کو کرمیلائز کر رہے ہیں ایک مرد اور مرد ایک خاتون اور خاتون اپنے ساتھ رہے کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس پر آپ کو آپ پتی نہیں ہے آپ کو آپ پتی ہے کہ ٹرپل تلاہ کو کرمیلائز کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا دوسری بات میڈم سپیکر صاحبہ ایڈلٹری کا قانون اس سرکار نے خواتین پر خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا خانون لاغو کرنے کے سپریم کورٹ کو کہا سپریم کورٹ نے اس کو ڈیکرمیلائز کر دیا گیا اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ ڈیکرمیلائز کر دیا گیا آپ کو خاموش بیٹھے رہے مگر ٹرپل تلاہ کا معاملہ کرمیلائز کر رہے ہیں میڈم پریونچن آف کرپشن ایکٹ لے لیجئے کہ اگر کوئی کرپشن اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بینیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے ڈیکرمیلائز کر دیا مگر ٹرپل تلاہ کو آپ ڈیکرمیلائز کر رہے ہیں میڈم سپیکر صاحبہ یہ خانون سمویدھان کے خلاف کیوں ہیں آپ نے صحیح کہا اس چیئر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پرتھا ہندووں میں نہیں ہے مسلمانوں میں مگر میڈم سپیکر میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں وطن عزیز میں ڈیورس کے قانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے ایک سال کی سزا کیوں ہے اس کو اور مسلمان کو تین سال کیوں ملے گی کیا یہ آرٹیکل فورٹین کا وائلیشن نہیں ہے میڈم یہ قانون تری سیونٹی 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 میں ہام تھیوری کو اسپاؤس کیا گیا ہام تھیوری کے خلاف ای ایک اور میڈم میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منطری صاحب صاحب نے بڑی بڑے پرجوش طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکوانسٹوشل خرا دیا میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں ججمنٹ کا کون سائز صاحب بتا دیجئے جہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے پرپل تلاک انکوانسٹوشل کہا گیا خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مزگائیڈ مت کریے میڈم سپیکر میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بینٹھم نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کہا کہ اگر خانون کی ضرورت نہیں ہے خانون بنائیں گے تو ترینی ہے آپ ترینی کا آغاز کر رہے ہیں میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ میڈم میں ذرا سن لیجئے میڈم میڈم ٹرائبلز کو آپ نے ہندو میریج ایک سے مستشنہ رکھا کیوں رکھا آپ نے کیونکہ ہم آٹیکل ٹونٹی سکھ اور ٹونٹی نائن کی بات کرتے ہیں میں ابھی ہم آدم یہاں پر اتنے بڑے بڑے خابل لوگوں سے سنا خوران کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں جو خوران کے بارے میں ان کو فضلت الشیخ کہتے ہیں شیخہ کہتے ہیں اب تو کچھ باقی نہیں رہا اب تو توحید اور ختم نبوت کا اخرار کرنا چاہیے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو وہ بھی پڑھ لیجئے میڈم سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتہ کی بات آتی ہے آپ کے طرف سے کہ میری مانیتہ نہیں ہے آپ کا فیت آپ کا فیت اور میرا فیت میرا فیت نہیں ہوگا میڈم کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم کیا آٹیکل ٹونٹی نائن کا وائلیشن نہیں ہے میڈم تو میں آپ سے پہلے حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم اچھا میڈم حیرت کی بات دیکھیں میڈم آپ ایک مہیرہ ہیں میڈم محضت کے ساتھ عرص کر رہا مجھے کہینے دیجئے آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیر کر سکتا ہے وہ گناہ نہیں ہے مگر اگر کوئی ٹپل تلاہ کہے گا تین سال کی سزا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نون ایسٹ شادی نہیں تکتی جب شادی نہیں تکتی تو کس بات کی سزا جائیں گے آپ تری سیونٹی سیون ہام تھیوری آپ کے سامنے اور میڈم تین سال کی سزا کمونل رائٹ ون فورٹی ایٹ ون ففٹی تری ایٹو نائنٹی فائی میں تین سال کی سزا اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو دو سال کی سزا ارے بنتھم اور مونٹیس کیوں کو پڑھ دیجئے کوئی نیشنل لا سکول کے فورٹیئر کے سوڈن کو بٹھائیے وہ آپ کو گیان دے دے گا اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریک ہے میں آپ کو تجویز پیس کر رہا ہوں کنڈیشن لکھئے کہ اگر کوئی مسلمان نکانہوں میں لکھئے اگر ٹپل تل لاکھ دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹپل دینا پڑے گا اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ کانٹریک ہے کانٹریک کا وائلیشن ہے آپ یہ بھی بتا دیجئے آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی تین بار کہے گا تو ایک بار ہے وہ بھی نہیں کرتے آپ اس کا بھی پرویجن ہے مگر مقصد کیا ہے کہ جیل کو بھیجانا ان کو خواتین سے محبت نہیں ہے سب سے سلام اس کون دے گا ایک مہیلہ کیا چاہتی ہے میڈم اس کے سر پر گھر رہے چھت رہے ٹھان ٹیبل پر کھانا رہے بچوں کے لئے فیس کنتظہ ہو جائے آپ کریں گے آپ کریں گے ان لوگ اچھا میڈم مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں شائرہ بانو تو بی جے پی میں آگئی کیا کیا آپ نے اس کا بتائیے کچھ کیا آپ نے اس کے لئے میڈم میں ختم کر رہا ہوں میڈم میں ختم کر رہا ہوں میڈم کیونکہ یہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں میڈم یہ راستور پر مسلمانوں کی آپ دیکھیں میڈم سیکشول مائنورٹیز کو 377 میں چوائش دے جیا گیا ریلیجیس مائنورٹیز کو کیوں نہیں ملے گا ہندوستان کے کانسٹویشن میں چوائش جورسپوڈنس ہے مجھے نہیں ملے گا آپ کا قانون ریلیجن کے خلاف ہے آپ پلوارٹیوں ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا آپ مسلم خواتین کے انصاف کے لئے نہیں بلکہ آپ کا نشانہ اس وقت ثابت ہو گیا جب سپریم کورٹ میں اس وقت کے ترنیج جنرل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر خانون کو مٹا دو شانوازو ہمارے مختار صاحب شیعہ کا جو سیگا کا خانونیں وہ بھی ختم ہو جائے گا خیال رکھئے اور آخر میں میڈم پورے ملک میں میٹو مومنٹ ہوا میٹو مومنٹ خواتین نے نکلا کہاں وہ منطری جو پچھلے بار کھڑے تھے یہاں پر کہاں گئے بتائیے کہاں گئے بتائیے اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پاکی میں ایسے شخص کو تو نکال کر پھیکنا چاہیے تھا جس نے خواتین کی ذک نوٹی ان کو دبایا لیس تھا وہ جس کو مردو میں کیا کہتے ہیں میڈم توتہ چشمہ کہتے ہیں ان کو ایسے لوگوں کو آپ نے پناہ دی اور آپ آ کر ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں میڈم آپ اب آپ دیکھئے میڈم یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ملک میں ایٹی فور پرسنٹ ہندو محیلہ بچیاں دس سال کی شادی ہوتی ہے خانون نہیں بنا دی ہم کیا ہوا کیا ہوا بتائیے یہ کون کرے گا اس کا بات سن لیجئے دیزرشن میں آخر ایک منٹ دیزرشن کا خانون ہے بیس لاکھ ہندو محیلہ خانون بنائیے نا خانون بناوا ہے کیا ہوا سوشل ایول کا خاتمہ تمام مل کر کرنا چاہیے میں اینڈ کر رہا ہوں میڈم کنکلوجن میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خانون سے آپ کے دباؤ سے آپ کے زور سے آپ کے جبر سے ہم اپنے مذہب کو فارفٹ نہیں کریں گے جب تک دنیا باقی رہے گی ہم مسلمان بن کر شریعت پر چلتے رہیں گے ہم اس بل کو ریجیٹ کرتے ہیں میڈم ہم مسلمان بن اگر موسیقی